کرامہ زین پلس سیرپ کے اندر ملک آف میگنیشیا لیکویڈ پرافین اینڈ سوڈیم پیکو سلفیٹ سالٹ ہے دوستو کرامہ زین پلس سیرپ جو ہے یہ لیکزیٹیو ہوتا ہے لیکزیٹیو کا مطلب ہوتا ہے یعنی پوٹی کو پتلا کرنے کے لیے آپ کی جو لیٹرنگ ہوتی ہے اس کو پتلا کرنے کے لیے کرامہ زین پلس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ شگر فری ہوتا ہے جس سیرپ کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھیں لیکزیٹیو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ سیرپ پیٹ کے اندر آپ کی پوٹی آپ کی لیٹرنگ کو پتلا کرنے کے لیے ہے کبز کو ختم کرنے کے لیے یہ سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو کرامہ زین پلس سیرپ کے اندر پہلا سالٹ ہے ملک آف میگنیشیا ملک آف میگنیشیا اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی میں ڈلنے کے بعد دودھ جیسا ہو جاتا ہے اور لیکویڈ پیرافین لیکویڈ پیرافین جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو مل ہوتا ہے یعنی ٹویلیٹ لیٹرنگ جو ہوتی ہے اس کو پتلا کرنے کا کام کرتا ہے سوڈیم سوڈیم یہ نمک جیسا ہوتا ہے اور پیکو سلفیٹ پیکو سلفیٹ کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے پیٹ کو کھالی کرنا یعنی اگر آپ کے پیٹ کو یہ تو ملک جیسا ہو جاتا ہے دوسرا آپ کے پیٹ کے اندر مل ٹویلیٹ کو پتلا کر دیتا ہے لیکوڈ پرافین سوڈیم یہ نمک جیسا ہوتا ہے اور پتلا ہونے کے بعد پیٹ کو صاف کرنے کا اور نکالنے کا کام جو ہے وہ پیکو سلفیٹ سالٹ کا ہوتا ہے پیکو سلفیٹ آپ کے پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر جو کبز ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اورل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو دوائی ہے مو سے لی جانے والی دوائی ہے اور سسپینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو دوائی ہے اس کے کچھ کڑ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویسے اس کے اوپر میں نے اور لیڈی ویڈیو بنا رکھا ہے آپ ہمارے چینل پر پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اورل سسپینشن اور اورل سیرپ میں کیا فرق ہوتا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سسپینشن میں آپ دو چیز الگ الگ دیکھ سکتے ہیں یعنی سسپینشن جو ہوتا ہے وہ ہلا کر پینے کا ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے سیرپ اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سسپینشن کو اس طرح ہلا کر پینے کی ضرورت ہے جب بھی آپ کرامزین پلس سیرپ پیئیں تو اس کو ہلا کر پیئیں تاکہ دوائی اچھی طرح مکس ہو جائے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں آپ کا کوئی بھی کنفیزن ہو کچھ بھی معلوم کرنا ہو تو کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں تھینکس فور وچنگ گائز